جنپد حمیرپور کے راٹ قصبے کے جی آر بی انٹر کالیج کے پربند سمیتی کے آجیبن سدستیوں نے بیٹھک کر سب ریجسٹر چٹفن سوسائیٹی جہاں تھی دوارہ کرائے جا رہا ہے گاندھی راشتی بدیلہ کی پربند سمیتی کے آویدانک چناؤں کا پربند سمیتی کے آجیبن سدستیوں نے بحث کار کیا جی آر بی انٹر کالیج پربند سمیتی کے پربندگ ڈاکٹر آر آر گپتہ نے بتایا کہ پربند سمیتی کا نوین چناؤں کرانے کا آدھے سب ریجسٹر ایبن چٹ سوسائیٹی جہاں تھی دوارہ 28 نومبر 21 کو گھوسٹ کی گئی تھی جسے اچھ نیائلے پریاغ راج دوارہ روک دیا گیا تھا بتایا کہ کچھ لوگوں نے دھن پرلوبن ور راج نیتک پربھاو کا پریوک کرتے ہوئے سہائک ریجسٹر جہاں سی دوارہ پونا کالا تیت سنستہ کے نام پر سری گاندھی راشتی بدیلے کے ٹریسٹ کے چناؤں کی تھی پونا 16 جنبری 22 جنبری گھوسٹ کر دی گئی کس بدیلے کا ماملہ ہے یہ جی آر بینڈر کالیج سری گاندھی راشتی بدیلے کا ماملہ ہے ہاں اس میں بات ایک اور ہے کہ جس بدیلے میں تیرہ سو سنتانوی سدس ہے جو کہ ماننی اچھ نیائے دوارہ ماننے کیے گئے تھے لیکن ہمارے ریجسٹر سامہ ہو دینے ان تیرہ سو سنتانوی میں سے لگ بھگ چار سو تیتالیس لوگوں کا بینہ کسی پورو سوٹنا کے نام کار دیے گئے یہاں تک کہ میں اس بدیلے میں سنت دوہزار سے ابھی تک عدیتن عدیت رہتے ہوئے میرا بھی نام کار دیا گیا اور میری جگہ پر میرے پتا کی جگہ پتا جی کی جگہ سری دورگاہ پر ساتھ گپتہ اس پرکار سے اور میری نام کی جگہ بھی وہ کر دیا گیا اس پرکار سے میرے ساتھ جو اور بھی میمبر ہے جو اس کمیٹی میں ہے اس میں پانچ لوگوں کے نام ابھی جو کمیٹی میں بردوان میں ہیں ان کے پانچ لوگوں کے نام کار دیے گئے جیسے جگدیس چچوندیہ جی سری سرما جی ڈاکٹر سیوکمار گپتہ جو دو بار سے کو سردیکٹ رہ چکے ہیں اور منوج باسائے سچین اگروال ان سب لوگوں کے نام بھی کار دیے گئے بردوان کمیٹی میں رہتے ہوئے بھی ان کے نام کار دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چار سو تیتاریس لوگوں کے نام اور بھی کار دیے گئے ہیں اور سوچی کو گھٹا کر کے دس سو پچیس کر دی گئی اس پرکار سے کسی انٹینسن سے یہ سب نام کار دیے گئے اب جو بھی انٹینسن آؤں مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو نام کار کر کے اس ان سوچی سے یہ چناؤں جو کرایا جا رہا ہے یہ پوراں روح سے گلت اور عویدھانک ہے اور ایک سو کائیس میمبر جو بہت پہلے سے کبھی جن نے بوٹ بھی نہیں ڈالا ہے ان کو جوڑ دیا گیا ہے اور اس پرکار سے سوچی کو پوری طریقے سے نیام برد بنا کر کے اور یہ چناؤں کرایا جا رہا ہے جو پوراں روح سے پوراں روح سے گلت ہے اس لیے ہمارے پوری کمیٹی اور یہاں کے ناغرگگرن ہمارے ادھیکتر مدداتا اس سنتوشت ہے اور اس لیے اس کا بحث کار کر رہے ہیں کس چیز کی میٹنگ کا ایوزن کیا جا رہا ہے میٹنگ کا اس کی ایوزن کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری کمیٹی کے چنا آیا پروندگارنی کامیٹی کے چنا آیا دو ہیازہ آیا روح سے ہوا تھا اور میں یہاں پر دو ہیازہ سے ابھی تک کمیٹی کا کار کل لگاتا چل رہا ہے ابھی اس کا کار کل لگ بک دو سال کے زیادہ بھی باقی بھی ہے لیکن اسی بیٹھ میں چٹفن ریجسٹار جھانسی دوارہ انہوں نے پچھلے سولہ بیس تاریخ کو بیس نومبر کو ایک چناؤ کی گوشنہ کر دی گئی جبکہ پوری تاریخ سے وہ غلط تھا کیونکہ ابھی ہماری کارکال دو سال سے زیادہ باقی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو کوٹ لے گئے تو کوٹ ہائی کوٹ نے اس کو استقید کر دیا یہ کہا گیا کہ جب تک کس کا کارکال پورا نہ ہو جائے اس کو کسی ترکار سے اس کا میٹی کو شیڑہ نہیں جا سکتا ہے اس وقت سے وہ چناؤ اسی سمیشہ ستھاکت کر دیا گیا لیکن دوبارہ پھر کسی کچھے دوربھاؤنا سے یا کسی کے پریسر یا دواب میں آ کر گئے یا پتہ نہیں کس کاران سے پھنا دوبارہ چناؤ تھوپ دیا گیا اور اس چناؤ کا روپ دے دیا گیا کہ یہ چناؤ سوسائیٹی کا ہو رہا ہے اور جبکہ اس سوسائیٹی ابھی یہی ایک جو پربندکار نہیں ہوتی وہی سوسائیٹی ہوتی ہے وہی ہرپکار کی دوسری سوسائیٹی کو ہوتی نہیں ابھی تک کبھی پورے اتر پردیش میں کہیں کسی بدعالم ایسا ہوا ہے نہ ہی اس بدعالم کبھی ایسا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے یہ دوبارہ سناؤ سمیتری کا دوسرا نام لے کر کے کیونکہ اس سمیتری میں ادھیکس اپادھیکس پربندک کو پربندک پوسادھیکس اور ساتھ مہمبر ہوتے ہیں دوبارہ انہوں نے کوئی اپسپیت بنا کر کے اس میں سواپتی اپسواپتی اور پانچ چار اپادھیکس پوسادھیکس نہیں ہیں اور منتری سہ منتری اور ساتھ مہمبر سواپت اس سکار سے انہوں نے ایک سمیتی بنا کر کے پورا چناؤ کی گوشنا کر دی جو کی چناؤ اس تاریخ سولہ تاریخ کو چناؤ ہم لوگوں کو کسی بھی اس پرکار سینا تو سوٹنے دی گئی نہ ہی ہم کو کوئی اس پرکار کا پتہ چلا اور اپنے ہاں پر ریشتار صاحب نے جھانسی میں ہی بھلا کر کے سبھی کے لیے چناؤ کا نامانگن کے لیے جھانسی بھلایا گیا وہاں پر کچھ نامانگن کرائے بھی گئے کچھ لوگوں نے نامانگن بھی کیے لیکن انہوں نے کسی بجے سے یہ سمجھ کر کے سائد برودھی پارٹی کیا جیسا بھی ہو اور نامانگن ان کی کینسل کر دیے گئے جبکہ سمجھ کے رہتے ہوئے وہ لوگ اپنا فارم لکھے گئے لیکن وہاں پر ریشتار صاحب نے اور